نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شوہل صدری و یسر لی امری و اہلالغدتم من لسانی یفقہو قولی سورت المائدہ پارہ سیکسٹ آیت نمبر فائیف سے دیکھیں اليوم یوم مطلب دن یوم کہتے ہیں ون ڈے کو تو آج کے دن اور یہاں پر آج کے دن سے مراد کیا ہے کہ جب مکہ فتح ہو گئی تھی تو اس دن یہ آیتیں نازل ہوئیں تو یہاں پر اس دن کی طرف اشارہ ہے جب مکہ فتح ہو گئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو تعلیم دے رہے تھے تو ال یوم دن یعنی آج کے دن اوہ اللہ حلال کر دی گئیں آہ اللہ یوہلو سے بنا ہے یہ اور یہ مجھول ہے حلال کر دی گئیں لکم تمہارے لئے تو یہ بات پاکیزہ چیزیں یعنی جتنی بھی پاکیزہ چیزیں چیزیں ہیں وہ سب حلال کر دی گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر وَتْعَامُ محسناتو اور پاک دامن عورتے دیکھیں ففت میں آیا تھا یہ ففت پارے میں محسنات پاک دامن عورتے یا آزاد عورتے دونوں کے لئے لفظ استعمال ہوا ہے اور پاک دامن عورتے مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ مُؤْمِنْ عورتوں میں سے وَالْمُحسناتو اور پاک دامن عورتے مِنَ الْلَّذِينَ اُن لوگوں میں سے جو اُوْتُو دیئے گئے الْكِتَابَ کِتَاب مِنْ قَبْلِكُمْ تم سے پہلے یعنی اہلِ کتاب یعنی جو کتاب دیئے گئے اور کون ہیں وہ جو کتاب دیئے گئے جیسے یہودی اور کرشن اِذَا جَب آتَئِ تُمُوْهُنَّ دے دو تم انہیں اتایاتی سے آتَئِ تُمُوْ تم نے دے دیا ہُنَّا انہیں یعنی جب دے دو تم انہیں کیونکہ آتَئِ تُمُوْ ہُنَّا جو ہے یا آتَئِ تُمُوْ نہ یہ جو ہے اِذَا کی وجہ سے اس کے معنیے ہم جو ہے مزدر میں کر رہے ہیں اور اس میں فیوچر میں پریزنٹ میں کر رہے ہیں جب دے دو تم انہیں اجورہ ہُنَّا ان کے مہر اجور اجرت سے بنایا جیسے مہر ہوتا ہے نا اجور اجرت مہر اجر کی جما اجر کہتے ہیں بدلے کو ان کے مہر محسینینہ نکاح ملانے والے محسینین جیسے محسنات ہے نا تو اسی سے محسینینہ نکاح ملانے والے یہ فائل ہے دیکھیں یہ فائل ہے اس کا فیل ماضی ہوتا ہے اہسنا اور فیل مزارے یوحسنو اور فیل امر اس کا ہوتا ہے اہسن اور اس کا جو فائل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے محسن اور مفہول اس کا ہوتا ہے محسن تو یہاں پر کیا ہے یہ فائل کہ نکاح میں لانے والے ہوں غیرہ ناکے غیر مطلب علاوہ سوائے یا ناکے مسافہینہ بدکاری کرنے والے ہوں یعنی نکاح میں لانے والے ہوں ناکی بدکاری کرنے والے ہوں ولا اور نہ ہی متخزی بنانے والے ہوں اتخذا یتخزو اتخز تو یہ بھی کیا ہے فائل ہے متخزی اور نہ بنانے والے ہوں اخدان چھپے دوست چھپی آریاں جیسے افیر کا چکر ہوتا ہے وہ یہاں پر سختی سے منع کیا گیا ہے اخدان چھپے دوست اور جو کوئی یکفر کرے گا کفرہ یکفر اسے بنا ہے فیل مزارے ہیں من کی وجہ سے راہ کے اوپر جو پیش ہے وہ جزم ہو گیا من کی وجہ سے اور ہے یہ فیل مزارے اور جو کوئی کرے گا بالایمانی ایمان کے ساتھ فقد تو در حقیقت حبیتہ برباد ہو گئے زائع ہو گئے ویسٹ ہو گئے عملہ اس کے عمل وہ ہوا اور وہ فیل آخرتی آخرت میں من الخواسرین خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے یعنی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے یعنی اس آیت میں کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آج کے دن تمہارے لئے حلال ہو گئیں جتنی بھی صاف ستری چیزیں ہیں وہ یہاں پر حلال کر دی گئیں اور آج کے دن سے مراد کونسا دن ہے یعنی حجت الودا سندس ہجری کا دن یوم عرافہ کا دن مطلب یہ ہے کہ آج جیسے تمہارے لئے دین مکمل کر دیا گیا اللہ کی نعمت تم پر مکمل ہو گئیں پوری ہو گئیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمام پاکیزہ چیزیں جو تم سے پہلے حلال نہیں تھی یعنی جو پرانی شریعتوں میں حرام تھی وہ سب حلال ہو گئیں جیسے یاقوب علیہ السلام کی شریعت میں یعنی جو اس سے پہلے والی شریعت تھی تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر بنی اسرائیل پر جو ہے اونٹ کا گوشت بھی حرام کر دیا تھا یا چربی وغیرہ جو حرام کر دی تھی جانوروں کی تو اب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جو چیزیں پہلے سے حلال تھیں اب وہ حلال ہیں اب وہ ہمیشہ کیلئے حلال کر دی گئی یعنی اب اس کو بدلنے میں اب اس کو بدلنے کا کوئی بھی چانس نہیں کیونکہ اب تو دین مکمل ہو گیا آج کے دن دین جو ہے پورا کا پورا مکمل ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مکمل ہو چکا اور آپ کوئی نبی نہیں آئے گا آپ کوئی پیغمبر نہیں آئے گا آپ جتنے بھی حکم ہیں وہ قیامت تک کے حکم ہیں اور پھر یہاں پر دوسری بات یہ اہلِ کتاب کا جو زبیہ یعنی زبا کیاوا جانور ہے وہ اس وقت کی بات تھی کہ وہ تمہارے لئے حلال ہے بلکل اسی طرح جیسے مسلمانوں کا زبا کیاوا جانور تمہارے لئے حلال ہے کیونکہ اور پھر اس میں دیکھیں سب یہاں پر جو ہے یعنی ان کا کھانا تمہارے لئے حلال ہے تمہارا کھانا ان کے لئے حلال ہے اب یہاں پر کھانے سے مراد جو ہے وہ زبا کیاوا جانور ہے کیونکہ جو بھی ویج ہوتا ہے یا سبزی وغیرہ ہوتی ہیں دال وغیرہ یہ سب تو سب ہی کی حلال ہوتی ہیں بات یہاں پر کس کی آ رہی ہے زبا کیاوا جانور کی اب لیکن تو یہاں پر دیکھیں کہ سب کی طرف سے یہ فتوہ بھی آ چکا اور پوری دنیا کی طرف سے بھی اور یہ بھی کہ آج کے ٹائم پہ جو اہلِ کتاب ہیں وہ جو ہیں اب مشرق بھی ہو گئے ہیں پہلے جو اہلِ کتاب تھے جس وقت یہ آیت نازل ہو رہی تھی تو کرشن تھے یا یہودی تھے وہ اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے لیکن بس وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے اور پیغمبر کو نہیں مانتے تھے لیکن اب جو ہیں وہ مشرق بھی ہو گئے اور مشرقوں سے جو نکاح ہے وہ حرام ہے مشرقوں سے منی نکاح تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے کر آ جائیں جیسے کی سورہ بقرہ میں بھی گزر چکا کہ جب تک وہ ایمان نہ لے کر آ جائیں تب تک ان سے نکاح نہیں ہو سکتا تو یہاں پر اب جو ہے کیونکہ یہ سوال کیا گیا تھا پہلے بھی مفتی صاحب سے بھی یہ بتا کر رہا تھا تو آج کے ٹائم پر یہ کہتے ہیں کہ جب تک اہلِ کتاب بھی کلمہ نہیں پڑھ لیتے تب تک ان سے بھی نکاح نہیں ہوگا اور زبا کیا ہوا کیونکہ اب وہ حلال اور حرام اس کی پرواہ نہیں کرتے اب وہ جو ہے ان میں خنزیر بھی کھایا جاتا ہے اور سب کچھ کھایا جاتا ہے ان میں تو ان کا زبا بھی جو ہے وہ دیکھ کر کھانا ہوگا کہ وہ واقعی حلال ہے حلال طریقے سے کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا جھٹکا تو نہیں ہے حرام تو نہیں ہے یا کوئی حرام چیز تو نہیں ہے اب یہ سب چیزیں اس میں دیکھی جائے گی اب کیونکہ جو صحیح طور پر اہلِ کتاب ہیں ان کا تو حلال ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں مانتے لیکن اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں توحید پر ہیں وہ تو ان کا جو ہے ان کے بارے میں ہے کہ یہ آیت کہ ان کا کھانا اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنا حلال ہے اور پھر اسلام میں عورتوں کو مہر دینے کی دیکھیں کتنی تاقید آئیے کہ آزاد پہلے کے آیت آزاد ہو یا غلام ہو اب یہاں پر کیا چاہے اہلِ کتاب کی ہی عورت ہو کیوں نہ ہو ان سب کو مہر دو کیونکہ یہ جو ہے اتنا زیادہ تاقید کے ساتھ آیا ہے کہ مہر دو ہر کسی کو اور پھر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں آتا ہے مہر یا جس وعدے کے ساتھ عورت کی شرمگاہ کو حلال کیا جاتا ہے تو یہ اسی عورت کا حق ہے اور عقد نکاح کے بعد جس چیز کے ساتھ عورت کے باپ بھائی اور اس کی تقریم کی جائے وہ اسی کا ہوگا یعنی اگر کسی کو کوئی تحفہ دیا جائے گا تو وہ اسی کا ہوگا اور انسان کی جس کے بدلے میں سب سے زیادہ تقریم کی جانی چاہیے وہ اس کی بیٹی یا بہن ہے مطلب نکاح جو ہے جب نکاح کیا جائے تو اس کو مہر دیا جائے اور وہ مہر صرف اسی عورت کا ہوگا اور کسی کا اس پر حق نہیں ہوتا یعنی اسی کا ہوگا جس کے ساتھ یعنی مہر کیونکہ اور پھر ان کو جو ہے بیٹی یا بہن کو جو بیہا کر یعنی جو ان کو نکاح کر دیا گیا ہے تو ان کی عزت کرو کیونکہ اور یہاں پر یہ بھی تاقید ہے کہ ان کی عزت کرو اور ان کو مہر بھی دو ایک طرح سے عزت ہوتی ہے یہ اور توفہ دینا یہ عزت ہوتی ہے ان کی اور پھر یہاں پر کیا ہے بدکاری کرنے والے نہ ہو یعنی یہ نہ ہو کہ اہل کتاب کی عورتیں پسند آگئی اور اب ان سے نکاح کرنا ہے اور اور صرف اپنی یعنی صرف بدکاری کرنے کے لیے یا پھر کوئی غلط کام کرنے کے لیے یا کوئی پسند آگئی تو ٹھیک ہے چلو نکاح کر لیتے ہیں ایسا نہیں یعنی چھپے دوست بنانے والے نہ ہو چھپی یاریاں نہ ہو اور بلکہ نکاح میں لانے والے ہو ان کو عزت کے ساتھ مہر دے کر ان کو نکاح کریں اور جو کوئی اس کا انکار کرے گا تو یعنی اس کے عمال اس دنیا میں بھی برباد ہو گئے اور آخرت میں تو اس کے عمال برباد ہو نہیں ہیں یعنی پھر وہ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں وہ لوگ ٹھیک ہے تو یہ باتیں یہاں پر کی گئیں اس آیت میں آیت نمبر سکس سورہ مائدہ کی یا ایوہ اللذین آمنون اب یہاں پر ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کیا کہا جا رہا ہے ایمان والوں سے کہ اذا جب کم تم تم کھڑے ہو تا کم تم فیلِ ماضی ہے یہ جب تم کھڑے ہو تو یہ اذا کی وجہ سے اس کے معنیے ہم مزدر میں اور پریزنٹ میں کر رہے ہیں کہ جب تم کھڑے ہو الیس سلاتی نماز کی طرف وغس فخسلو فہم مطلب تو اغسلو غسل کرلو غین سین لام یعنی دھولو غسل کرنے کو کہتے ہیں دھونے کو ووش کرنے کو تو تم دھولو وجوحکم تمہارے چہرے وجہ کی جمع وجوح ہے تمہارے چہرے وعیدیکم اور تمہارے ہاتھ یعنی اپنے ہاتھ یعنی تمہارے ہاتھ عیدیا تمہارے ہاتھ وارجلکم اور اپنے پاؤں کو رجل ارجل یعنی پاؤں پیر پیر کے لیے آتا ہے اپنے پیروں کو الال مطلب تک الاکہ مطلب تک بھی ہوتا ہے اور طرف بھی ہوتا ہے اور قعب اینی قعب کہتے ہیں ٹکھنوں کو ٹکھنوں تک یہاں پر وضو کا طریقہ بتایا جا رہا ہے وضو کے اندر جو فرز چیزیں ہیں اچھا اس کے پوگے ایک منتے وجوحکم اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھ کو الال مرافقی کونیوں تک الا کا مطلب ہوتا ہے تک اور مرافق مرافق مرفق سے بنائے رافا قاف اس کا روٹ ہے رفق مرفق وہ چیز جس سے سہارا لیا جائے یعنی مرفق کے اصلی معنے ہوتے ہیں لگوی معنے وہ چیز جس سے سہارا لیا جائے تو کوہنیاں انسان اکثر کوہنیوں سے سہارا لیتا ہے جب دیکھو بیٹھتے ہیں انسان تو کبھی کبھار کوہنیوں سے سہارا لے کر تو اسی سے یہ کوہنیاں ہوں گئیں تو الال مرافقی کوہنیوں تک وَا ام سہو اور مساہ کرلو میم سین حا مساہ کرنا وائپ مساہ بیرووسی کم اپنے سرو کا راس کی جمع روس ہے اپنے سرو کا وَا اَرْجُلُوَكُمْ اور اپنے پاؤں کا فیٹ پاؤں کس میں تک فیٹ الالقعبائنی الال مطلب تک یا ٹل قعبائنی ٹکنو تک یعنی اینکلز تک اینکلز ہوتے ہیں وہاں تک یعنی یہ فرس چیزیں بتا دی گئیں کی کیا ہے ٹکنو تک وَا اِن اور اگر کن تم ہو تم کانا یکونو کن سے جنوبن حالت جنابت میں جنوبن حالت جنابت میں یعنی ایمپیور ہو یعنی عورتوں کے پاس سے آئے ہو فتحر تو فاہ مطلب تو اتحر خوب پاک ہو جاؤ وَا اِن اور اگر کن تم ہو تم اچھا فتحر دوسرے دیکھیں یہ کہے تو یہ امر ہے یعنی تو تم خوب اچھے سے پاک ہو جاؤ کیونکہ شد بھی آگے دیکھیں تو آ کے اوپر بھی ہا کے اوپر بھی تو اس کے اندر فورس آ رہا ہے تاہارا سے بنائے تطاہرہ یتا تاہرو تطاہر سے بنائے تو خوب پاک ساف ہو جاؤ مطلب پورا غسل کی بات یہاں پر ہو رہی ہے وَا اِن اور اگر کنتم خوتم مردہ بیمار او یا علی سفر سفر پر او یا جا آیا ہو آہدن کوئی منکم تم میں سے منالغوائیتی قضائے حاجت سے غوائیت یعنی واشروم سے ٹوائلٹ سے او یا لامس تم چھوا ہو تم نے لامس چھونا لام میم سین اس کے روٹ لیٹرز ہیں یا چھوا ہو تم نے نساء عورتوں کو فلم تو نہیں فا مطلب تو لم نہیں تجیدو تم پاؤو وجادہ یا جیدو سے بنائے تو نہیں تم پاؤو ماں ان پانی فتیم ممو تو تیم مم کر لو فا مطلب تو تیم ممو تیم مم کر لو یہ جو ہے یہ بھی امر ہے حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو اس کا یہ یا میم میم روٹ لیٹرز ہوتے ہیں اس کے تیم مما فیل ماضی اور یتیم ممو فیل مزار تیم مم فیل امر تیم فیل امر تو تیم مم کر لو سعیدن مٹی سعیدہ مٹی تویبن پاک پاک مٹی سعید فم سعید فم مطلب تو یا مسح کر لو فیل امر حکم دیر اللہ مسح کر لو اراد اراد کر نا نہیں چاہتا اللہ لی یج علا کہ وہ بنا دے جالا یج علو سے بنائے کہ وہ بنا دے علیکم تم پر من حرج کوئی تنگی تنگی مطلب کوئی پریشانی کوئی ڈیفکلٹی ولیکن اور لیکن یوریدو وہ چاہتا ہے اراد کرتا ہے لی تاہ حرکم کہ وہ پاک کر دے تمہیں پیوریفائی کر دے پاک کر دے تمہیں فیل مزارے ولی یتم اور تاکہ وہ تمام کر دے کمپلیٹ کر دے اس کی نعمت اس کا فیور اس کی نعمت علیکم تم پر لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو اب دیکھیں یہاں پر اس آیت میں وضو کا طریقہ بتایا گیا ہے اور تیمم کا طریقہ بتایا گیا تو سب سے پہلے وضو کا طریقہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم کھڑے ہو جاؤ نماز کی طرف تو تم دھولو غسل کرلو دھولو اپنے چہروں کو اپنے ہاتھوں کو مرافقی الو تک یعنی کوہنیوں تک اور مسا کرلو اپنے سروں کا اور اپنے پاؤں کو دھولو ٹکھنوں تک ٹھیک تو یہاں پر تو وضو میں دیکھیں جب نماز فرض ہوئی تھی تو تب ہی اسے وضو بھی فرض ہو گئی شروعاتی اسلام میں ہر نماز کیلئے یعنی جب اسلام ہی آیا تھا تو ہر نماز کے لئے وضو کرنا ضروری تھا یعنی اگر جو بھی نماز کے لئے کھڑے ہو رہے ہیں اس کے لئے وضو کرنا ضروری تھا لیکن جب مکہ فتح ہو گئی اس کے بعد آپ نے وضو کیا اور جرابوں پر یعنی سوخس پر آپ نے مسا کیا اور ایک وضو سے آپ نے کئی نماز بھی پڑی یہ دیکھ کر حضرت عمر بولے یا رسول اللہ آج آپ نے وہ کام کیا جو آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں کیا تو آپ نے فرمایا میں نے نہ تو بھول کی اور نہ ہی میں نے قصدن ایسا کیا یہ مزند احمد کی روایت ہیں یعنی میں نے بھول کر ایسا نہیں کیا بلکہ جان پوچھ کر ایسا کیا ایسا بھی کیا جا سکتا ہے ایک نماز قبول نہیں ہوتی حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ بے وضو کی نماز قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ وضو کر لے یہ مسلم کی روایت ہے یعنی جب تک انسان وضو نہیں کرتا تب تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی اور وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے اگر کوئی بھول گیا تو جب بھی یاد آجائے بیچ میں یاد آجائے بیچ میں پڑھ لے نہیں یاد آئی تو کوئی بات نہیں لیکن قزدن اگر اس کو یاد ہے پھر بھی بسم اللہ نہیں پڑھا تب کی بات بسم اللہ نہیں ہوگی تو وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنی بتائی اب یہاں پر سب سے پہلے وضو کے فرائز بھی بتا دیئے کہ فرض چیزیں وضو میں کیا کیا ہے تو یہ جو ہیں یہاں پر فرض چیزیں ہیں باقی سنت ہوتا ہے اور کچھ مستحب ہوتا ہے جو کی سب کو پتا ہوتا ہے تو سب سے ضروری کیا ہے چہرہ دھونا اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا مسا کرنا سروں کا پیروں کو دھونا ٹکنوں تک چہرہ دھونا یہ فرض میں آجاتے سنتیں کیا ہوتی ہیں جیسے شروع میں بسم اللہ پڑھنا دونوں ہاتھوں کو دھونا کلی کرنا مسواق کرنا ناک میں پانی ڈالنا کانوں کا مسا کرنا داری کا خلال کرنا انگلیوں کا خلال کرنا ہر حصے کو تین تین بار دھونا اور مستحہ پانچ چیزیں ہوتی ہیں نیت کرنا پورے سر کا مسا کرنا کیونکہ کچھ امام کہتے ہیں کہ پورے سر کا مسا ہونا چاہیے کچھ امام کہتے ہیں چوتھائی سر کا بھی ہو سکتا ہے تو امام مستحب ہوتے ہیں ٹھیک تو پھر اس کے بعد یہ بھی بتا دیا کہ اگر کوئی حالت جنابت میں ہو یعنی اپنی بیویوں کے پاس سے آیا ہو تو اپنے جسم کو پوری طرح پاک کر لو پورے جسم کو پورے بدن کو پاک کر نا ہے اور اس میں دیکھیں کہ پاکی کا طریقہ جو ہے وہ بھی حدیثوں سے پتا چلتا ہے حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوتے تھے پھر اچھے سے شرم گھا کو دھوتے تھے اور پھر اس کے بعد ہاتھ دھوتے تھے یعنی مٹی پر ہاتھ مارتے تھے تاکہ مٹی پاک کر دیتی لی کرنا ناک میں پانی ڈالنا جس طرح وضو کی جاتی ہے وضو کرنا چہرہ دھونا مسا کرنا پھر پورے سر پہ پانی ڈالنا یعنی ایک ایک بال تک پہ پانی چلا جائے اور پھر آخر میں جیسے چاہتے تھے نہ آخر میں جو ہیں اپنے پیروں کو دھوتے تھے اور پھر وہ بھار آجاتے تھے تو اس طرح گسل کیا کرتے تھے اور وضو دیکھیں ضروری بھی ہے اور وضو ضروری کیوں ہے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میرا حوز ادن اور علاقے فاصلے سے بھی زیادہ بڑھا ہے یعنی ادن یمن کا علاقہ ہے اور فلسطین میں علاقہ ہے اس سے بھی زیادہ بڑھا ہے یعنی اتنی دور چلا جائے انسان تو اس سے بھی زیادہ بڑھا ہے اس کا پانی برف سے زیادہ سفید اور شہد اور دودھ سے زیادہ میٹھا ہے اس پر رکھے برتن آسمان میں ستاروں سے بھی زیادہ ہیں اور قیامت کے روز میں دوسری امت کے لوگوں کو اس طرح سے روکوں گا جس طرح آدمی دوسری آدمی کے اونٹوں کو اپنے ہونس پر آنے سے روکتا ہے پھر صحابہ اکرام نے عرص کیا یا رسول اللہ آپ ہمیں اس دن پہچان لیں گے آپ نے فرمایا ہاں وضو کے بائیس تمہارے ہاتھ پاؤں اس طرح روشن اور چمکدار ہوں گے کہ ایسے نشان کسی دوسری امت کے لوگوں پر نہیں ہوں گے تو اتنا فائدہ ہے وضو سے کہ دنیا میں تو فائدہ ہوتا ہی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے نماز میں وضو فرض کر دی ورنہ گرمیوں میں ہمارے تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ ہاتھ پاؤں بھی دھونے کو تیار نہیں ہوتے تو کم سے کم پانچ بار یا جتنی بار ہیں پورا حصہ دھولتا ہے ہاتھ پاؤں دھولتے ہیں اور اب دیکھیں کہ کس طرح جیسے وائرس آرہے ہیں کوویڈ نائنٹین ہے اور ستھرا رہتا ہے اور دنیا میں تو فائدہ ہوتا ہی ہے وضو سے اور آخرت میں بھی کتنا بڑا فائدہ ہوگا کہ خوز کوثر کا پانی جو پینے جائیں گے تو آپ صلی اللہ کو وضو کے بجہ سے پہچان لیں گے کیونکہ وضو کی بجہ سے ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں چمکیں گے اب جو وضو ہی نہیں کرتا اور نماز ہی نہیں پڑتا تو پھر وہ اپنا دیکھے کہ اس کے ہاتھ پاؤں چمکیں گے یا نہیں چمکیں گے اور جو جتنا چاہے وہ اتنی چمک کو بڑھا لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا اور بہت اچھی طرح وضو کیا پھر نماز کے لئے کھڑا ہوا اس کے گناہ اس طرح نکل جاتے ہیں کہ اس کے کانوں سے اس کی آنکھوں سے اس کے پاؤں سے یعنی ہر جگہ سے بوڈی پارٹ سے اس کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور روایت میں اگر کوئی شخص مکمل وضو کرے اس سے چاہے پھر داخل ہو جائے یعنی بہت اچھی طرح اسی طرح وضو کے بات کی دعا ہوتی ہے اس کو بھی پڑھنا چاہیے تو کتنا فائدہ ہوتا ہے کی قیامت کے دن پہچان پھر دوسرا فائدہ یہ کہ گناہ ساتھ ساتھ دھل جاتے ہیں پھر تیسرا فائدہ یہ کہ جو دعا پڑے وضو کے بعد تو اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جائیں گے پھر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وضو کے ساتھ مسواق کی بھی تردقیب کی یعنی مسواق کرنے کو کہا آپ نے فرمایا اگر میری امت کی تکلیف کا مجھے احساس نہ ہوتا کہ وضو کے ساتھ مسواق بھی کیا کریں پانچوں وقت کی نماز میں جب بھی آپ وضو کر رہے ہیں تب بھی مسواق بھی کیا کریں اور اگر روزہ نہ ہوں یعنی اگر انسان کا روزہ نہیں ہے تو وضو کرتے وقت اچھی طرح ناکھ میں پانی چڑھانا چاہیے اگر ہاتھ کرو ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرو اور اگر روزہ نہ ہو تو ناکھ پانی اچھی طرح چڑھاؤ پھر آپ نے اپنے سر کا مسا اس طرح کیا کہ اپنی دونوں انگلیاں دونوں ہاتھ آگے سے پیچھے لے گئے اور پیچھے سے آگے لائے یعنی گدی تک لے گئے اور پھر واپس لے آئے یہ بخاری کی روایت ہیں اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے آپ نے اپنے سر کا مسا کیا اور اپنی شہادت کی دونوں انگلیوں سے دونوں کانوں کے اندر اور اپنے دونوں انگوٹوں سے دونوں کانوں کے باہر کے حصو کا مسا کیا پھر اپ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے وضو کرتے وے پیشانی کے بال اور پگڑی اور موزو کا بھی مسا کیا یعنی یہ بھی کیا جا سکتا ہے سوکس وغیرہ پر مسا حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاؤں میں وضو کرنے کے بعد ناکون جیسی جگہ تھی یعنی وہ جگہ سوکھی رہ گئی تھی آپ نے اسے حکم دیا واپس جاؤ اور اچھی طرح وضو کرو خوشک ایڑیوں کے لئے آگ کا عذاب ہے تو وضو کرتے وقت ہر جگہ پانی پہنچانا بہت ضرور ہے کوئی جگہ خوشک نہ رہ جائے وضو کرتے ہوئے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ کے پاس ایک کپڑا تھا جس سے آپ نے وضو کے بعد آپ بدن پہنچ تے یعنی کپڑا یوز کرنا یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت محمونہ نے رضی اللہ نے فرمایا کہ آپ نے گسل کے بعد اپنے دونوں ہاتھ پاؤن دھوے اس کے بعد میں نے آپ کو ٹوول دیا تو آپ نے واپس کر دیا یعنی حضرت عائشہ نے دیا تو آپ نے پہنچ لیا اور جب اگلی بار انہوں نے دیا تو آپ نے واپس کر دیا یعنی دونوں طریقے ہیں کہ وضو کے بعد آپ گرمی ہو تو گرمی میں نہ بھی صاف کریں تو دونوں ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ آپ نے وضو کرتے ہوئے ایک ایک مرتبہ بھی اپنے باڈی پارٹس دھوے یعنی یہ بھی ہمیں ملتا ہے دیکھیں ہمارا دین بہت زیادہ آسان ہے اور ہم نے اس کو زبردستی مشکل بنا رکھ ہے بہت آسان ہے دین کے آپ پانی کم ہو یا ہم کہیں گئے ہوتے ہیں تو پانی ہی ہوتا ہے پانی کبھی کبھر ختم بھی ہو سکتا ہے یا راستے میں پانی نہیں تو بہت کم پانی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ تین تین بار ہی وضو کریں گے تو باڈی پارٹس کو دھویں گے بلکہ ایک ایک بار بھی باڈی پارٹس دھو سکتے ہیں اور وضو ہو جائے گی ایک بار کلی کریں ایک بار ناک میں پانی ڈالیں اچھے سے ایک بار چہرہ دھویں ہے ایک بار تو اس سے بھی وضو ہو جائے گی اگر پانی کی کمی ہے تو حضرت عبداللہ بن زید نے فرمایا کہ آپ نے وضو کیا اور دو دو مرتبہ آزاد ہوئے یعنی دو دو مرتبہ کی بھی روایت ملتی ہے تو پانی کم ہے ایک مرتبہ نہیں تو دو مرتبہ بھی دھوئے جا سکتے ہیں اس سے بھی وضو ہو جائے گی اور ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے وضو کا طریقہ پوچھا تو آپ نے اسے تین تین بار وضو کے آزاد ہو کر دکھائے اور فرمایا وضو کا طریقہ یہ ہے جس نے اس سے زیادہ مرتبہ دھویا اس نے بہت برا کیا زیادتی کی اور ظلم کیا کبھی کبھر ایسا ہوتا ہے ایک شیطان جو ہوتا ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے اور خاص طور سے ایک کی تو ڈیوٹی لگا رکھی ہوتی شیطان نے کہ تجھے وضو کے بیچ میں اس کو ورگ لانا ہے وضو کے بیچ میں اس کو پریشان کرنا ہے تو وہ وسوسے ڈالتا ہے کہ پتہ نہیں میں ایک بار دھوئے یا میں دھو بار دھوئے پتہ نہیں میں تین بار دھوئے تو جب ایسے وسوسے آئے کہ میں نے ایک بار دھویا یا دو بار دھویا تین بار دھویا تو چھوڑ دیں اسے دوبارہ نہ دھوئے اگر ایک بار بھی آپ نے دھویا ہو تو بھی آپ کی وضو ہو جائے گی دو بار میں ہو جائے گی لیکن دوبارہ کریں گے تو پھر وہ زادتی ہوگا اور ظلم ہوگا اسی طرح آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی وضو کر کے مسجد کی طرف جائے تو انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر نہ چلے کیونکہ وضو کے بعد آدمی نماز ہی کی حالت میں ہوتا ہے کیونکہ نیت ہوتی ہے تو جب مسجد میں جائے تو ہاتھوں میں ہاتھ یعنی انگلیوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک کا نام ہوتا ہے حد سے ازغر یعنی چھوٹی ناپاکی اور ایک کا نام ہوتا ہے حد سے اکبر یعنی بڑی تو جو ازغر ہوتی یعنی چھوٹی ہوتی اس میں کیا ہوتا ہے جیسے وضو کا ٹوٹنا مطلب وضو کا نہ ہونا اور جو بڑی ناپاکی ہوتی وہ کیا ہوتی ہے ہیلز یا مباشرت کے بعد یعنی پیریٹس کے بعد یا پھر کوئی انٹر کوٹس کر کے آیا ہو اپنی بیوی سے یہ دو طرح کی ناپاکی ہوتی ہیں تو دو ایک تو وضو ٹوٹ جائے تو اس میں وضو کر لیں اور دوسری ناپاکی اس میں کہ حضرت بلال کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابو حریرہ نے فرمایا کہ نماز فجر کے بعد آپ نے پوچھا کہ اے بلال اسلام لانے کے بعد تمہارا وہ کون سا عمل ہے جس سے تمہیں بخشش کی بہت زیادہ امید ہیں کیونکہ آج رات میں خواب میں جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے قدم کی چلنے کی آواز سنی تو حضرت بلال نے ارس کیا کہ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتا یعنی میرا کوئی عمل ایکسرا نہیں اس سے زیادہ کہ میں دن رات میں جب بھی میں وضو کرتا ہوں اور اس کے بعد اللہ کو جو بھی منظور ہو میں نماز پڑھ لیتا ہوں یعنی اگر وضو ہم نے کر لی اور ہمارے پاس وقت ہے ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا اور ہم نے وضو کر لی تو نماز کا انتظار کرتے ہیں تو بہتر کیا ہے کہ نماز پڑھ لیں یہی کنٹینیوز کیا کرتے تھے حضرت بلال یہ عمل کرتے تے جنت میں جانے کیلئے بہت مشکل کام نہیں ہے اگر ہم جنت کا سوچ تو ہم یہ کر سکتے ہیں اور غسل جنابت میں پورے بدن پر پانی بھائی جائے اگر بہار بال بہت لمبے ہیں کسی کسی کے بال بہت لمبے ہوتے اور نماز کا وقت جھا رہا ہے اب اسے غسل نہیں بھی دھوے یعنی چھٹیا ہاتھ میں پکڑ کر یعنی جو چھٹیا ہوتی جس کے لمبے بال ہوتے ہیں ہاتھ میں پکڑ کر وہ شوور کے نیچے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں یعنی پورے سر بس باپ کا کیا سر گیلہ ہونا چاہیے اگر چھٹیا سوکھی بھی رہ گئی تب بھی غسل ہو جائے گ نیچے نیچے سگر بال لیکن سر پورا تر ہونا چاہیے تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کے اندر غزو بھی لازم ہوتا ہے اگر مالنے کی کوئی بہت فجر کی نماز ہے اور ناپاک اٹھا ہے اور نماز کا وقت نکلا جا صاحب ان سے ہاتھ دھوے پھر کلی کری ناک میں پانی ڈالا اور پورے بدن پر اچھے سے پانی ڈال لیا تو اس طرح بھی گسل ہو جاتا ہے اگر بہت جلدی ہو رہی ہے تو کیونکہ تین چیزوں اس میں فرض ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر ایک اور کنڈیشن بتا دی گئی کہ اگر وضو یعنی اگر پانی نہ ہو اور یا کوئی ناپاک ہو پانی نہ ہو تو پھر وہ کیا کرے پھر وہ یا واؤشم وغیرہ سے آیا ہو یا کہیں سے آیا ہو غائت غائت کہتے ہیں قضاء حاجت ٹوائلیٹ ہوتے تھے نہ ہوتے تھے اور ٹوائلیٹ کے لیے وہ ڈھلوا میدان کی طرف جاتے تھے جو میدان نیچے ہوتے تھے پھر یہ لفظ جو ہے قضاء حاجت یعنی ٹوائلیٹ وغیرہ کیلئے استعمال کیا جانے لگا تو جو واش روم وغیرہ سے آیا ہو پانی نہ ہو یا عورتوں سے صحبت کر لی اور پانی نہ ہو تو پاک مٹی سے تیمم کر لے لیکن نماز وہ کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑے گا ٹھیک پاک مٹی سے اور تیمم کا طریقہ بھی اس میں بتا دیا کہ اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے پھر پھوک ماری جائے پھر جو ہے ہاتھ پھیر لیے جائیں اپنے چہرے پر اور اپنے دونوں ہاتھ اوپر اس طرح تیمم ہو جاتا ہے اور پھر دیکھیں جس کو مسواق کرنی ہو تو مسواق کا بھی سنت طریقہ ہے کیونکہ مسواق کی ترغیب دلائی آپ صلی اللہ علی علی وآل سلم نے تو اس لیے وہ سنت ہے اور سنت کو فالو کریں گے تو اس کا ایکسٹرا سواب ملے گا اور بہت زیادہ سواب ملے گا تو مسواق بھی کریں اور آپ جب مسواق کرتے تو دائیں سے بائیں کیا کرتے یعنی سیدھے طرف سے شروعات کرتے اور الٹی طرف لے کر اس کو پھیڑتے جاتے جب تک حلق تک آپ کو اپکائی نہیں آجاتی تو ایک اپکائی آتی ہے جب آپ زبان ساف کرتے اور مسواق اندر تک لے جاتے ہوں اور ایک اپکائی آتی ہے تو اس اپکائی سے کیا ہوتا ہے جو نوسٹریل سوتے ہیں نتھونے ہوتے اس میں ویٹنیس آجائے جو رات بھر خوشک ہو جاتے اور پھر وہ جو ہیں اندر بیکٹیریا وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی اس سے بہار نکل کر آتے ہیں جو ہوتے ہیں وہ بھی گلینڈ کھل جاتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے بہت ساری پرابلم ہوتی ہیں آنک کی پرابلم ناک کی پرابلم اور چہرے میں کان کی پرابلم جتنی بھی چہرے کی پرابلم ہوتی ہیں وہ سب اس میں شفا ملتی ہے اور وہ سب پرابلم دور ہوتی ہیں آئی سائیڈ اچھی ہوتی ہیں داتوں میں پرابلم ہیں وہ ٹھیک ہوتی ہیں ہلک میں پرابلم ہیں جو بھی پرابلم میں وہ ٹھیک ہوتی ہے تو اتنا سارا فائدہ مسواق سے ہوتا ہے اور اب ریسرٹ سے تو یہ بھی پتا چلا ہے کہ تھائیرائیڈ پیشنٹ کو بہت فائدہ دیتا ہے جن کو تھائیرائیڈ ہے ان کو بھی ضرور کرنی چاہیے مسواق اچھا ایک اور اس میں یہ ہے کہ غسل کا طریقہ جو پاؤں وہاں سے ہٹ کر آخر میں جب پوری طرح سے نہ لیں اس کے بعد وہاں سے ہٹ کر پاؤں پر پانی ڈال لیں ٹھیک تو اس طرح غسل کیا جا سکتا ہے اور حدیثوں میں کئی طریقے سے روایت آیا ہے کہ آپ سب سے پہلے جسم سے نجاست ہٹ آتے شرم گا اچھے سے دھوتے اور پھر ہاتھ مٹی پر مارتے ہاتھ دھوتے جیسے سام سابون سے دھولیتے پھر کلی کرتے تین بار پھر آکھ میں پانی ڈالتے اچھے سے اوپر تک چڑھاتے پھر چہرہ دھوتے پھر کونیوں تک ہاتھ دونوں ہاتھ پہلے سیدھے پھر اچھے جیسے وضو کرتے اس طرح مسا اور پھر اس کے بار پورے بدن پر پانی ڈالتے اور پانی بھی چلو میں بھر پانی بھرتے اور پھر سر پہ ڈالتے اور پھر اس طرح پانی کو جڑوں میں پورے سر تک پہنچ پھنچ پھر پھر اور پھر اس کے بعد وہاں سے ہٹ جاتے پھر اپنے پیروں پر پیر دھوتے کیونکہ جب ہم نہ رہے ہوتے تو ساری گندگی نکل کر اسی جگہ پر ہو جاتی تو تھوڑا سا ہٹ جائیں پھر پیر پر پانی ڈالیں اور پھر آپ گسل ہو گیا گسل کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ڈائریک نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے کیونکہ یہ سوال بھی بہت لوگ پوچھتے ہیں اور پھر یہاں پر یہ آ رہے لاست میں کہ نہیں چاہتا اللہ کہ بنائے تم پر کوئی تنگی لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تمہاری اور تمہ پر اپنی نعمت پوری کر دے تو یہاں پر نعمت پوری کرنے کیا ہے کہ وضو کے ذریعے انسانوں کو معاف کیا جاتا ہے انسان پورے دن میں اتنے گناہ کرتا ہے کہ وضو کرتا ہے تو وضو سے گناہ جھڑتے رہتے ہیں اور وضو بھی اچھی طرح وضو کرنا بھی نصف ایمان ہے ہمارا آدھان ایمان ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور اس کے بدلے ہمیں کیا کرنا ہے شکردہ تا کہ تم شکردہ کرو کہ اللہ نے اتنا احسان کیا دنیا میں بھی وضو کے اتنے فائدے اور آخرت میں بھی وضو کے بے حد فائد ہیں